السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی تارک مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ارواحے ثلاثہ والے واقعے پر جواب دیا ہے جس میں رشید احمد گنگوہی صاحب نے قاسم نانتوی صاحب کو پبلیکلی لٹایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا جس کے ریاکشن میں قاسم نانتوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو تو آخرکار اسی میاں والے واقعے کے اوپر مفتی تارک مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہی میرے ساتھ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کی ضرورت نہیں ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسری سے مزاق کر رہے ہوتے ہیں آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمک چمکتاوہ لگ رہا ہے کاش تو لڑکی ہوتا میں تس سے شادی کرتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ یہ دوست حباب واپس میں مزاق کرتے ہیں لیکن یہ مزاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پر فلاں کوئی فرمارے تھے تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مزاق کے واقعے کو بے تکلوفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا انجینئر کیا کچھ ہوئے سڑاوہ دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے وہی سے نکلے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو مو سے بھی گوبر نکلتا ہے تو انجینئر اگر یہ اتراز کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں اقل نہیں تھی ایک نیجی ماقعہ محفل کا مزاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار ایک بے تکلوفی کا واقعہ تھا کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں اور راستوں سے گوہی ہمیشہ نکلتا ہے تو مو کی بواسیر کہتے ہیں تو اس نے فوراں اس پر کہہ کے لانڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ خدا کے غزب سے رشید ہے میں گنگوہی کے تقویے کے باتیات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بہوش ہو جائے گا تو انجینئر کو خدا کی عذاب سے ڈرنا چاہیے لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے دنیا میں لازمی زلیل ہوتا ہے وہ تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں صحیح ہے نا میں الزام نہیں لگا رہا ہے انجینئر پر کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے نہیں کرتا ہوگا ہم اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مزاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں ہم تو پھر اس کی بھی تابع کر رہے ہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ تو وہ ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو کہ تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پر الزام لگا رہا ہے نہ اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی فضل حمدل صاحب اور مفتی تارک مسعود صاحب کو جواب دیا ہے اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ مفتی فضل حمدل صاحب نے مفتی تارک مسعود صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ حضرت ابو بکر صدی کا ٹائٹل صدی کے اکبر قرآن و حدیث سے ثابت کریں تارک مسعود صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدی کے صدی کے اکبر ہونے پر پوری کی پوری امت کا اجماع ہے لیکن ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں باقاعدہ حدیث سے یہ ثابت کیا کہ حضرت ابو بکر صدی کا ٹائٹل صدی کے اکبر کیسے پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس حدیث کے انڈ پر ام آئیشہ کی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے سبب سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق مشہور ہو گیا نبی علیہ السلام نے خود بھی دیا تھا اس لیے میں نے وہ پہلے ذکر کیا پھر سپیسیفکلی اس واقعے کی وجہ سے آپ صدیق علیہ وآلہ وسلم یہ تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق لقب مشہور ہو گیا اس لیے کسی بزرگ کے قول کی کسی اجماعی امت کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے الحمدللہ سیعو الاسناد احادیث میں سنت میں سیدنا ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب ثابت ہے اب یہ جو پورشن ہے مفتی فضل حمدر صاحب کی گفتگو کا کہ آپ حضرت علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہتے جبکہ سنن ابن ماجہ میں اور المستدرق لحاکم میں روایت تو موجود ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں رسول اللہ کا بھائی ہوں میں صدیق اکبر ہوں روایت اگرچہ ضعیف ہے وہ خود بھی مفتی صاحب مان رہے ہیں کہ ضعیف ہے لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ تو ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں فضائل میں تو اپنے ممبروں سے حضرت علی کے لیے صدیق اکبر والی روایت کیوں نہیں بھیان کرتے اس کا جواب نہ کسی مفتی کے پاس ہے نہ کسی مفتی کے ابے کے پاس ہے نہ اس کے ابے کے پاس ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے ابوں سے دسبردار ہو جائیں اور قرآن و سنت کے مہنج کے اوپر آ جائیں اور ایک موقف رکھیں کہ ضعیف روایت خواہ فضائل اعمال میں آئے گی یا ہمارے کسی بابے کی کتاب میں آئے گی یا کسی حدیث کی کتاب میں ہم اسے فضائل میں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کوئی جو امام مسلم نے مخدمے میں موقف لکھا ہے لیکن انہوں نے ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کرنے ہوتے ہیں ہم نے ان کی ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی غراب کر دی نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل سے جعوید احمد غامدی صاحب کو حدیث سکلین پر جواب دیا ہے ویسے تو اس موضوع پر انجینئر صاحب کے جوابات کو تو ہم اپنی ویڈیوز میں کور کرتے آ رہے ہیں لیکن جو آج نئی بات انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں بیان کی وہ یہ تھی کہ آج انہوں نے غامدی صاحب کو جواب دیتے ہوئے اولاد کا بھی اہل بیعت میں شامل ہونا قرآن سے ثابت کر دیا انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب سورہ حود کے اندر انہوں علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آیا تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے اہل کا لفظ استعمال کیا ہے آپ کی طلاقلی عرض ہے کہ قرآن اولاد کو بھی اہل البیعت ذکر کرتا ہے سورہ حود میں جب حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حضور کیا کہا کہ اے اللہ تُو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے اہل کو بچا لے گا اہل کے الفاظ ہیں اہل البیعت کے تو یہ میرا بیٹا غرق ہو گیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ تیرا بیٹا تیرے اہل البیعت میں نہیں تھا کیونکہ اس کے آمال وہ نہیں تھے یعنی وہ کافر ہو گیا کافر اگر کوئی ہو جائے خواہ وہ حقیقی اولاد بھی ہو پھر وہ اہل البیعت سے خارج ہو جائے نبیر اسلام کے بنو حاشم سے ہیں ابو لہب لیکن وہ اہل البیعت میں شامل نہیں ہیں حضرت عباس اہل البیعت میں شامل ہیں ابو لہب چچا ہے وہ شامل نہیں عباس چچا شامل ہے کیوں وہ مسلمان تھے وہ کافر اس لیے وہ آلالبعیت میں شامل نہیں ہاشمی ہے اس طرح سے اولاد اگر کافر ہو جائے پھر وہ آلالبعیت نہیں رہ گی لیکن اولاد کا آلالبعیت ہونا یہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ نور الاسلام نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا تیرہ تھا لیکن اس کے عمال وہ نہیں تھے کفر پر مر ہے اس لیے اسے نجات نہیں ملی تو اولاد کا آلالبعیت ہونا بھی قرآن میں ذکر ہے اسی اعتراض کے حوالے سے کچھ دنوں پہلے غامری صاحب نے اپنا موقف بھی دیا تھا غامری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیعت اور اہل کا لفظ دونوں مختلف تعبیریں ہیں لفظ اہل یعنی آل کے اندر خاندان بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کئی دفعہ تو اہل کے اندر پوری کی پوری قوم بھی شامل ہو سکتی ہیں لیکن اہل بیعت میں بیعت کا لفظ ازواج متحرات کو ہی سپیسیفائی کرتا ہے ایک ہے اس میں سے اہل بیعت کی جگہ اہل کا لفظ بولنا اہل اور آل یہ دونوں الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں عربی زبان میں بھی استعمال ہوئے ہیں ان میں مست ہے ان میں جس طرح کے اہل نغت کہتے ہیں اس میں خاندان بھی ہوتا ہے اس میں باز وقت پوری قوم شامل ہو جاتی ہے اس میں آدمی کے آوان و انسار بھی شامل ہو جاتے ہیں تو آل اور اہل کے الفاظ بالکل الگ مدار رکھتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل مفتی فضل حمدت صاحب نے غامری صاحب کو حدیث سقلین پر جواب دیتے ہوئے دوسری ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے ایک بہت ہی لوجیکل اعتراض کیا انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدیث سقلین میں جو اہل بیعت کا ذکر ہوا ہے وہاں پر ازواج متحرات سے زیادہ پنجدن پاک حکدار ہیں کیونکہ ازواج متحرات میں سے تو کوئی بھی شہید نہیں ہوا جبکہ حضرت علی حسن حسین کو ظلمن شہید کر دیا گیا جو مشکلات رسول کے اوپر آئی ہیں رسول کے بعد وہ مشکلات کس پر آئی ہیں بالکل وہی مشکلات جو رسول نے اپنی زندگی میں اٹھائی اس کے بعد رسول کے اہل بیعت نے اٹھائی یعنی اصحاب قصہ نے اٹھائی علی حسن حسین علیہ السلام ان لوگوں نے مشکلات اٹھائی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کے ساتھ جو اہل بیعت ہے وہ ازواج رسول ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ ازواج میں سے کسی ایک نے ایسی مشکل اٹھائی ہے ایسی مصیبتیں اٹھائیں کہ جو عدی نے اٹھائی ایسی مصیبت اٹھائی ازواج میں سے کہ جو امام حسین نے اٹھائی کوئی ایک زوجہ مجھے آپ بتا دے رسول اللہ کی کہ جو شہیدہ ہوں آپ کہتے ہیں کہ ازواج کے بارے میں وسیعت کر گئے کہ ان کا خیال کرنا یہ بات ان ازواج کے بارے میں زیادہ بنتی ہے یا ان اولاد کے بارے میں زیادہ بنتی ہے ان سادات کے بارے میں ان حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کی بارے میں اس وسیعت کے خیال نہیں کیا نبی صاحب کی اس اعتراض پر آج رات کو ہی لائیو سیشن کے دوران غامدی صاحب نے ان کو جواب دے دیا غامدی صاحب نے یہ بیان کیا کہ یقینا نبی علیہ السلام کی آل کا کربلا کے میدان میں شہید ہونا کافی دکھ کی بات ہے لیکن نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ ساتھ وہوں سے صحابہی کرام اور نبی علیہ السلام کے بہوں سے ساتھی بھی شہید ہوئے ہیں حدیث سقلین میں اہل بیعت سے مراد ازواج متحرات ہیں کیونکہ ازواج متحرات نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے حدیث سقلین میں اپنے امتیوں کو ازواج متحرات کی ذمہ داری دی کہ ہم نے اپنی ماں کی دیکھ بال کرنی ہے یعنی سیدنا علیہ کا گرانہ ہے سیدنا علیہ موجود ہے آلِ عباس ہے تو ان کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں یعنی وہ کہیں بیار و مددگار پڑے ہوئے ہیں پنی حاشم کا قبیلہ موجود ہے عرب موجود ہے رسول اللہ کے صحابہ موجود ہے وہ خود موجود ہے یہاں تو معاملے کی نویت یہ ہے کہ وہ ہماری ماں ہیں ان کو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے وہ حضور کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی ان کو رہنا بھی یہ نہیں کرونے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ واللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو پہنچاتی رہے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہیں یعنی نہ شوہر دنیا میں رہا نہ اولاد موجود ہیں ان کی ذمہ داری ماں کی حیثیت سے اس امت پر ہے یعنی جن کے پاس حضور ان کو چھوڑ کے لئے ہیں تو وہ جو الفاظ ہیں ترق توفیق مستقلین وہ انہی کے لئے موضوع ہیں کسی اور کے بارے میں وہ الفاظ ہی موضوع نہیں ہیں باقی بھاری بورچ تو لوگوں نے پھر اٹھائے ہوئے ہیں وہ اٹھائیں گے ان کے پاس عمت بھی ہے طاقت بھی ہے قبیلے بھی ہیں ان کی سطوت بھی ہے ان کا مقام بھی ہے وہ کریں گے یہ ذمہ داریاں پوری آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کو سمجھیں گے تو آپ کوئی دوسری رائے اختیار کر ہی نہیں سکتے باقی یہ کہ میں نے اپنی رائے کے دلائل دے دیئے اس کے بعد جن لوگوں کا منحاج دوسرا ہے ان کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں ہمارے ہاں ایک صالفی منحاج ہے آپ تیانتے ہیں اس میں روایت اصل ہوتی ایک ہمارے افرقی منحاج ہے اس میں اجماع اصل ہوتا ہے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ